اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم انڈے کے بارے میں بات کریں گے کہ انڈا کیسے قوت مدافت کو بہتر کرتا ہے اور اس کے علاوہ انڈے کو کیسے کھایا جائے انڈے میں کون کون سے گزائی اجزاء ہوتے ہیں انڈے کے بارے میں غلط فہمیاں انڈا کیلشم فاسفورس اور پروٹین سے برپور ہوتا ہے انڈا ایک بہترین اور مفید گزا ہے جو بہت عام ہیں گزائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر ہے انڈا ہر عمر اور ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ مکوی گزا ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ اور آنکھوں کو تقویت دیتا ہے لوگ اسے موسم سرما کی گزا خیال کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ موسم گرمہ میں بھی مفید ہے انڈا پروٹین فاسفورس اور کیلشم سے برپور ہوتا ہے انڈے میں اٹھارا قسم کے امائنو ایسٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کے لیے بہت ضروری ہے یہ جسم میں شخصت اور رخط کے عمل کو متوازن بناتا ہے ورنہ جسم میں کوئی مرض پیدا ہو سکتا ہے ان قابل تحلیل مادوں کی مدد سے ہمارا جسم ہارمونز پیدا کرنے میں مدد لیتا ہے ان ایسٹس کی مدد سے حازم رتوبتیں مدافتی نظام کو مضبوط بنانے والے کھلیات پیدا ہوتے ہیں جانداروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی دوسری خوراک اپنے اندر اتنے امائنو ایسٹس نہیں رکھتی جس قدر آنڈے میں مجود ہوتے ہیں کئی قسم کی چکنائیاں توا نائی بخش اجزاء اور جسم سے فاسد مادوں کو کھارج کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جبکہ سپیدی میں بھی البرمین اور پروٹینز ہوتے ہیں زردی بسارت اور دماغ کے لیے مفید ہیں اس میں مجود ایک انسر جو کلیسٹرول کو کھون میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے زردی قوت حافظہ برہاتے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے دورانے کھون اور اسابی نظام کو بہتر کرتی ہے آنڈے میں مجود ہیاتین اس میں مجود دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے یوں آنڈہ جسم کے ہر حصے کے لیے مفید ہیں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنڈہ ایک ایسی خوراک ہے جس کو بچپن میں ہی شروع کر دیا جائے اور تمام عمر جاری رکھنا چاہیے روزانہ ایک آنڈہ اور ایک گلاس دودھ کا شروع سے استعمال زندگی بر کے لیے اچھی صحت رکھنے کے مترادف ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنڈے میں کون کون سے گزائی اجزاء پائی جاتے ہیں کیلوریز، سوڈیم، وائٹیمن اے، وائٹیمن سی، کاروہائیڈریٹس، فولاد، پروٹین، چکنائی، کیلشیم، فاس فورس، پروٹین، گوشت، پوست، رگوں اور پٹھوں کی ساخت کے کام آتی ہیں اس سے جسم میں حرارت اور طاقت پیدا ہوتی ہیں کیلشیم، فولاد، فاس فورس جسم کے لیے انتہائی اہم ہیں آنڈے میں مادنی نمک بھی پائی جاتے ہیں کیلشیم، فپڑوں کے ساخت کو درست رکھنے جسم کی نشنما میں پشاب میں تضابیت دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے فولاد، گھون کے سرک ذرات پیدا کرتا ہے فاس فورس اصحاب کو تقویت دیتا ہے اور آنڈے کو پکانے کی بات کریں تو آنڈے کو کبھی بھی تیز آگ پر نہیں پکانا چاہیے ہلکی آنچ پر پکائیں کیونکہ آنڈے میں مجود پروٹین کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی وجہ سے عام طور پر آنڈے کو ہاف وائل پکاتے ہیں تاکہ اس میں مجود پروٹین ضائع نہ ہو آنڈے کو عبال کر چھیل کر زردی سمیت کھایا جاتا ہے بعض لوگ کچھا آنڈہ ہی کھا جاتے ہیں مگر مناسب طریقہ یہ ہے کہ آنڈے کو پانی میں اتنی دیر تک امبالا جائے کہ سفیدی پک جائے اور زردی پک جانے کے قریب ہو یعنی پورے طور پر نہ پکے پھر اس آنڈے کا چھلکہ اتار کر ذرا سا نمک اور میرے چھرک کر کھایا جائے ایک دوسرا طریقہ بھی ہے ہاف وائل کھانے کا آنڈے کو دودھ میں پھینٹ کر شہد ملا کر پینہ بھی مفید ہے اس کی ترقیب یہ ہے کہ آنڈے کی سفیدی اور زردی کو ایک پیالی میں الادہ نکال لیں پھر اس میں گرم گرم دودھ ڈالیں اور شہد کی ایک دو چمچ ڈالیں اس کے بعد اس کو خوب پھینٹیں آنڈے کی زردی میں کل دو تہائییں چکنائی ہوتی ہیں آنڈے کی سفیدی میں وائٹامن بی اور پوٹاشیم ہوتے ہیں پروٹین کی مقدار مکمل آنڈے کی ایک تہائی ہوتی ہیں اس کے سوا آنڈے میں کچھ نہیں ہوتا لہٰذا جب آنڈہ کھائے تو ادھورا نہیں بلکہ مکمل کھایا جائے تاکہ ساری گزائی افادیت ایک ہی وقت میں مل سکے اس ویڈیو تا کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ